ایک پولٹیکل جماعت ہے پلس وہ جہادی تنظیم بھی ہے حماس اس نے سات ہزار کے قریب آلموسٹ چھوٹے چھوٹے راکٹس فائر کیے اسرائیل کے اوپر اسرائیل کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ دنیا میں ٹاپ کے اوپر ہے آپ سمجھ لیں اسی لیے ان کا یہ دعویٰ کہ ان کی جو سرزمین ہے اس میں اگر کوئی ائر اٹیک ہوگا اس سے وہ کاؤنٹر کر لیتے ہیں آئرن ڈوم کا نام دی ہے انہوں نے کہ یہاں کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھی تو کچھ جگہ جا کے راکٹ گرے وہ راکٹ کوئی بڑے نہیں تھے چھوٹے سائز کے تھے کوئی بہت بڑے لیول کے اوپر تباہی نہیں ہوئی لیکن بارال ان کے اعتبار سے تو بڑی تباہی ہے ان کی سیکیورٹی کا فیلئر تھا کہ ان کی ایجنسی جو ٹاپ کے اوپر مانی جاتی ہے اس کے باوجود انہیں پتا نہیں چلا کہ ہماس کیا پلاننگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے بیق وقت انہوں نے راکٹ بھی فائر کیے اور زمینی حملہ بھی کیا نیوی کے تھرو بھی کیا جو ان کے پاس گیون ریسورچز ہیں اے تو وہ کمزور سے لوگ ہیں ایس کمپیر ٹو اسرائیل کے اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں ظاہر ہے جو ریاکشن آنا تھا وہ جنون تھا امریکہ نے یورپ نے انڈیا نے سب نے سپورٹ کی اسرائیل کی کہ ان کے ساتھ اس اعتبار سے زیادتی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر اس قسم کا ایک ملٹنٹ گروپ کی طرف سے اٹیک کرنا یہ ایک غلط عمل تھا اس کے مقابلے پر جو اسلامی ملک ہیں انہوں نے بس صرف زیادہ سے زیادہ اتنا کہا کہ اس مسئلے کو فوراں حل کیا جائے اور دو ریاستی فرمولہ جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے یو اینو کی قراردادوں کے اوپر عمل کیا جائے اور جلد از جلد اس جنگ کو روکا جائے وہی گھسے پٹے جملے جو مسلمانوں کے ہمیشہ سے ہیں ایک تھوڑی جرت دکھائی ہے ایران نے انہوں نے بلکل فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کچھ ہماس نے کیا ہے یہ بین القوامی قوانین کے بلکل مطابق ہے کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر یوں ظلم کریں گے تو وہ ریٹیلیٹ تو کرے گا بس صرف یہ ایران نے جرت کی ہے باقی سب کے سب لیٹے ہوئے ہیں آپ بڑا دعویٰ کرتے تھے نا طیب اردگان کے بارے میں تو دیکھ لیں کوئی بیان نہیں سوائے اس کے کہ بس ٹھیک ہے صلح صفائی سے معاملات چلنے چاہیے بھئی جب اپنے مفادات کسی کے آڑے آ جائیں تو پھر کوئی کسی کے لیے رسک نہیں لیتا سعودی عرب نے بھی کہا کہ اس میں مجرم اسرائیل ہے برل اس حملے کو انہوں نے جسٹیفائی کوئی نہیں کرتا